بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جب مکہ میں جوا پڑھتے تو آگے پڑھتے پھر دو رکھتے پڑھتے پھر آگے پڑھتے تو چار پڑھتے جب مدینہ میں ہوتے اور جوا پڑھتے تو اپنے گھر لوڑ جاتے دو رکھتے پڑھتے اور مسجد میں نہ پڑھتے ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے ٹھیک ہے جی اور ترمزی میں روایت ہے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عمر کو دیکھا کہ آپ نے جمعہ کے بعد دو رکھتے پڑھیں پھر اس کے بعد چار پڑھیں اس حدیث پاک کے اندر جمعہ المبارک کے بعد جو ہم سنتیں ادا کرتے ہیں اس کے پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے آپ مکہ میں چونکہ مسافر ہوتے تھے اس لئے آپ مسجد میں ہی سنتیں ادا کر رہے ہیں ہم نے پیچھے حدیثیں پڑھی ہیں کہ سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے ٹھیک ہے نہیں اگر گھر میں ایسا محول نہیں ہے تو پھر مسجد میں آپ ادا کر سکتے ہیں یا مسافر ہیں تو چونکہ ابن عمر مکہ میں مسافر ہوتے تھے اس لئے وہ مسجد میں ہی پڑھ لیتے تھے اس کی طریقہ کیا کرتے تھے کہ جہاں پہ فرض پڑھیں اس جگہ سے ہٹ جاتے تھے ادھر فرض پڑھیں تو ادھر سننے تو پڑھیں تو ادھر جگہ بدل لے تاکہ جس جگہ پر بھی آپ عبادت کریں گے آپ نماز پڑھیں گے آپ ذکر کریں گے وہ جگہ کل حشت والے دن آپ کی ایمان کی گواہی دے گی اس لئے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جگہیں بدل کر عبادت فرمایا کرتے تھے سنتوں کے لئے اور جگہ فرضوں کے لئے اور جگہ امام چونکہ آگے محراب میں ہوتا ہے اس لئے اس کے لئے یہیں پہ ہی پڑھ لینا سنت ہے یہیں پہ اس کے لئے مناسب ہے اور باقی مقتدی آزاد ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ ایسی جگہ پر نماز آپ پڑھیں کہ آپ کے آگے سے کوئی نہ گزرے اب ایک بندہ آ کے وہاں پہ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ سنتیں شروع کر دیتا ہے تو آگے سے تو گزرنے لوگوں نے اس بندے نے آگے لوگوں کا احتیاط وہ خیال نہیں کیا اب جو آگے سے گزرے گا گزرنے والا گناہگار نہیں ہو رہا وہ گناہگار ہو رہا ہے اس نے جگہ ایسی کیوں چوئیس کی ہے دیوار کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے اگلی صفوں میں بھی پڑھ سکتا ہے پچھلی میں بھی پڑھ سکتا ہے آگے آپ سترہ پڑھیں آپ نے اور جگہ پڑھ نہیں آگے سترہ رکھ لیں تاکہ کوئی جو ہے نا جی وہ مسلمان پریشان نہ ہو اچھا البتہ جمعہ والے دن جو ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں اور حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے امام ابو یوسف کی دلیل ہے کہ جمعہ کے بعد چھے سنت موقع دا ہیں اور مگر وہ فرماتے ہیں کہ پہلے چار پڑھے پھر دو پڑھے ٹھیک ہے جی یہاں پر اس حدیث پاک میں کہا ہے کہ پہلے دو رکھتے پڑھی حضور نے پھر اس کے بعد چار پڑھی اور اس بات پر اتفاق ہے کہ چھے رکھتے ہیں سنت موقع دا ہیں جو لازمی پڑھی جائیں اب وہ کہتے ہیں کہ یہ چار آپ پہلے کیوں پڑھیں اور دو بعد میں کیوں پڑھیں اس لیے کہ تاکہ فرضوں میں اور سنتوں میں فرق ہو جائے فاصلہ ہو جائے کہ فرض بھی دو ہیں پھر آگے سنتیں بھی دو تو کسی کو یہ شک نہ پڑھے کہ یہ فرض پڑھا ہے تو لہٰذا وہ سنتیں پہلے چار پڑھے اور پھر اس کے بعد دو سنتیں چار جو سنتیں موقع دا ہیں اس میں تو بالکل اتفاق ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں جو اگلی دو سنتیں ہیں اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں یہ غیر موقع دا ہیں نہیں بعض کہتے ہیں نہیں یہ غیر موقع دا نہیں یہ بھی موقع دا ہی ہیں یہ چھے کی چھے سنتیں ہی موقع دا ہیں اس کے بعد پھر آپ تو نفل پڑھ سکتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال مختلف رہے اب ہم جو اہل سنت کرتے ہیں کیا ہم اپنی طرف سے ہم نے گھڑ لیا کہ پہلے چار سنتیں پڑھیں آپ بعد میں دو سنتیں پڑھیں نہیں حضور سربر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں عمل رہے حضور نے بعض مرتبہ چار سنتیں پہلے پڑھیں جمعہ کے بعد پھر دو سنتیں پڑھیں بعض مرتبہ آپ نے دو پہلے پڑھیں چار بعد میں پڑھیں تو لہٰذا جو بھی آپ صورتحال اختیار کریں دونوں میں حضور کی سنت ہی ادا ہوگی ٹھیک نہیں جی اگر کوئی بندہ جمعہ کے فرضوں کے بعد پہلے چار پڑھتا ہے پھر دو پڑھتا ہے تب بھی حضور کی سنت ادا ہوگی اگر کوئی دو پڑھتا ہے پھر چار پڑھتا ہے تو جب بھی حضور کی سنت ہی اب اس کے اندر وہی جو امام یوسف کی دلیر ہے آپ فرماتے ہیں کہ چار پہلے پڑھ لیتا ہے کہ فرضوں میں اور سنتوں میں آپس میں ایک فاصلہ ہو جائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے